و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینہ و تدسخنہو ارزکاتوام و تمتیاخو فیہا طبیلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب الحسین و اکل حسین اشف صدر الحسین و ذخور الحجت القائم موجود و جتنے آمین دی تکلیف سارے فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مرزقنا فی الدنیا زیارت الحسین و فی اللہ آخرت شفاة الحسین اللہم اکتبنا من زہار الحسین و جلنا من الباکینا فی ازائل حسین اللہم اشورنا تا طالبائل حسین اللہم اشورنا فی زمرت الحسین اللہم ادخلنا الجنتا ممباب الحسین علیہ السلام برحمت کا یا ارحم الرحیمین جتنی ممکن اکنی بلند صلوات بنیئے فرشِ ازا اور فرشِ ازا تبانہ لے تمام ازادار و پرددار جتنے دعاویں توڑے سارے دیا اور توڑے ذمہ لگیاں جتنے دعاویں میرے اور میرے ذمہ لگیاں تمام دعاویں دیں مستجابی جدی خاطر سارے رل کے صلوات اللہ علیہ وسلم حکوبانی تے احسان اندہے درود پڑھن نال نظا کر دی کو زیادہ حصلہ فضائی ہو جاندی بلکہ مسہم مالک تے فرما نے جدوں میں کو بندہ ساڑے گھر تے درود وستے جناب نو گزارش کرے تمام طرزیں نی مسلوفیات ترک فرما کے سلوات ان پڑی کرو جو میں فطر اس فرشتہ ذریعہ حسین تے توافق سلوات پڑھ دے سلی اللہ محمد و آل محمد آواز نہیں آرہی پچھلے لوگ کہہ رہنے کے آواز نہیں آرہی پچھے آواز نہیں آرہی آواز کھول دے وہ پچھلے دیڑے دبے لگ گئے انہوں نے خصوصاً انہوں نے بھی منتقی میں آل محمد وارس خون حسین زامن نسل مصطفی زمانت نسل محمد حقیقی آیت اللہ حقیقی حجت اللہ حقیقی لسان اللہ حقیقی مشیت اللہ حقیقی قدرت اللہ وارس بنا الہ الا وارس انما وارس شبیر وارس تطہیر پاک بی بی دا بے مثل اور بے مثال بچڑا سلطان زمانہ سلطان کائنات دی جلد آمد دی خاتر جسا دار دار اتنا دیل تڑپ دے اتنا دیل میں چل دے اتنا دیل میں چل دے اتنا بلند سلوات اللہ باتشاہ حسین دے ماتمی زدار ساداتو غیر سادات ایڈاز تہیدو شاہد علی اکبر باتشاہ دے تائیبو تہیر بابی دی تائیبو تہیر نلیند ساف کر کے اس لے تلو رز کی کٹھا کرنا لیندل سٹر میں اپنا نام ترج کر آواز پہنچ لیٹی آواز پیچھے بہتر ہے حکم پورا ہو گیا میرے بھائی پیر سید شباز نکوی صاحب دا پڑی زیارت ہو گیا وہنے دا مقصد مکمل ہو گیا آغاز کر دیا سفر دے نال شامل ہو گیا دے میرے نال روحانی سفر دے نال اور کارما اپنی منزلہ لے پاسے اس در روخ موڑی ہیں چھے میں مالک مسنت تہیان بندہ بار گائے امام اٹھ داخل ہویا وہ سجا حتمت ترک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا ایک وری بھی راک دے ما سجا حتمت ترک کے میں مجلس پاک شروع کر دیتی سجا حتمت ترک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے مالک اچھا میں گزارش کر دیم خطیبِ آلِ محمد سرکارِ علامات ورحسن زہدی صاحب فرمائے دیا کہ بندے کم موڑن شاء اللہ کم ظرف نہ ہو میرا خیال ہے تجھے کافی ہو مجلس پڑی جا سکتی اگر تجھے دھیان دے تھوڑا دیا بھائی جان مالک پولنے چاہے گین تھوڑی ودا گین اس دی تھوڑی ودا کہ میں اوپر مو رکھے تو بول رہا ہوں اور کیسے بولوں اور کیسے بولوں تجھے سوڑا اللہ بندہ کوئی اوہ صدیہ کرو جن ساڑی سمجھاوئے جن ساڑی سمجھاوئے سجاد متے ترک کے اللہ دے سلام نو سلام کیتا میرے مالک کو دے سلام دا اور ٹھیک ہے نا اور میں کوئی لکیتا تھے دس یا جا مالک کو دے سلام دا جواب دیتا آزاکہ بادشاہ شیئان توڑا اور میں شک نہیں یقین ہے تو سڑا شیئان اور جن ساڑی جی تیران نہ ہوتے تو انہی ماں مارک کرنا لائکو میں ہوں تے بندیاں دے تو مرید دھیر سارے میں زرہ بندہ مسکین آؤ بندے بڑے پیسے آ لینے میں انہوں دے بو گیاں تے محنت مزدوری کرنا شامی پیسے ہی کٹھے کر کے میرے ہاتھ تے رکھ دیں تے نال میں نو جملیاں دے تازیانیں مار دیں مالا پوچھتے ہیں کیا دیں بادشاہ بڑی آجی بڑی بگل نہ کر دیں وہا دیں تو مرضی دیں انہوں منے ہے تو ساڑی انہوں من کے ویکھے آ تیرے تے بھی اللہ دا فضل ہوندہ تیرے تے اللہ دا فضل شدل کوئی نہیں لیکن تے مزدور ہی کر دیں تے مزدور ہاں تے کدھوں فضل ہوندہ فضل تے ہوندہ پیسہ تے تیرے کل تے کوئی نہیں گل نہ کر دا کر دے ہو مومن رو پے آؤ زکیہ بادشاہ سچا دے نا واقعی میرے تے اللہ دا فضل کوئی نہیں بکری آیا مجلس دا محول پہلے ہی تُو نہ سجا لیا مجلس کروٹ لے دائے گی اگر تُسی حاضر ہو مالک اپنی مسئلت چھوڑ دی تھی بادشاہ کھڑے ہوئے بادشاہ نوکرن اسی نے نہ لیا اور متھا چوم کے فرمایا اہمیں گبر آگئے ہیں میں سچی مادہ سچا پوتر پہ آدھا اس پورے علاقے چھے اللہ دا فضل صرف ہے ہی تیرے تھے کیا کہنے شکریہ ببری اللہ تُن سید دے وے رب سلامت رکھے اس پورے علاقے چھے اللہ دا فضل صرف ہے ہی تیرے تھے ادھا کے بادشاہ فضل پیسہ نہیں ہوندہ فرمایا اللہ نہیں وہ سکے دولت نہیں چلوار دے محول نو سامنے رکھ کے چار پن پتر باہر ہونا نمہ گھر و روستے خود لکھنا آزمین فضل ربی میرے تھے فضلے کہنے فضل ہو جاندہ فرمایا نہیں ہو تُزی سارے فضلہ لے جڑا ایس ٹیم آیا بیٹھے اگر میں حدیث سمجھا لئی تو میرا خیال مجلس مکمل ہو جانی چاہی دی یہ معصوم فرمایا یار اگر تو بار بار پچھنے تے میتن سمجھا دے ناقسم اے اس مالک دی جنیزات تے دلیل بڑھ کے محمد و آل محمد علیہ السلام فرشہ تے آئے خدا جڑے بندے تے اپنے فضل دا ارادہ کر دے او دیا کچھ نشانیاں رکھ دیں دے تے وڈی نشانیاں اللہ دا جہن دے تے ڈھیر فضل ہوئے او دے دل لچ میرے دادے حسین دی محبت راکھ رہے گا محبتِ حسینی فضلِ خدا اللہ تعالیٰ سلامت رکھ محمد اللہمہ سولے علیہ محمد و آل محمد و آل جڑے ولی کل فرج جی خدا جڑے بندے تے اپنے فضل دا ارادہ کر دے او دے دل لچ حسین دی محبت رکھ دیں دے جملہ اکھن تو پہلے شباز شاہدین بزرگو تھوڑے تو چاہ کے فیضل دی آخری ازدار تک میں ایک وری میں نظر مار لئی ایک وری میں پڑن تو بعد نظر مار سان جیسے بندے دے اندر جتنی جتنی اس گل دی سیکھ نظر آئی اس بندے دی اتنی اتنی چہرے تو بھی دلیل ہو سی اور اتنی اتنی زبان تو بھی دلیل ہو سی مزومہ کیا گل پوری کر دینے خدا جڑے بندے تے اپنے فضل دا ارادہ کرے او دے دل لچ حسین دی محبت رکھ دین دے اللہ جڑے بندے نو نیکی خیر اور ہدایت اتا کرنا چاوے او دے دل لچ حسین دی زواری دا شوق پیدا کر دیں شبیر دی زواری دا شوق پیدا کر دیں محبت حسین فضل خدا حسین چودہ کہناتی چو منفرد نے اور شبیر چودہ چو بھی منفرد نہیں سمجھا جا سکیا پھر ارز کرنا چودہ کہناتی چو کریم نے اور حسین چودہ چو منفرد کریم یعنی شبیر منفرد کریم ان جے کہ میں کربلا دا رستہ پہ پڑ دا ہی کربلا دیا منزلہ تو کربلا دیا منزلہ دے وچے کس آگیا میں تو انہوں ڈیڈ منٹر سنا کے اگے چل دا عبداللہ ابن عمیر کلبی ڈاکو آئی جنہوں لوگ انہوں پوچھ دیا جنت نو جانا مدی جانا تو تھی ڈکیٹیاں کرنے کی میں جانے تو تھی انہوں پتہ نہیں میں تلوار دے زور تھی جنت لینی میں تلوار دے زور تھی جنت لینی ایک جگہ تھی کریمے کربلا دا کافلہ رکیا ہوئی آئی تھی اس سامنے نہ سامنے ایک خیمے دے وچے موجود آئی اور باہر خیمے دے نیزہ لگاو یار اس نیزے اتھے ڈھال تلوار لٹکی ہوئی آئی میں روایت میں نوان پڑ رہے ہوں شبیر بادشاہ شہزادہ ایلی اکبر پاک نو فرمایا کہ او جڑا خیمے دے وچے بیٹھے نا ہے او کجھ ہور ہے او کجھ ہور لیکن اس گلدہ اندے خالنوں میں نہیں پتا بھی او دی روح میرا اقرار کر چکی ہے کسے نو تے سمجھ آئیے جو میں کی آکھ ہے او دے جڑا خالے کیا کہنے بھائی محول ہی تُزا سجا لے او دے جڑا خالے اس نو نہیں پتا میں ذرا سس خطیبان لیکن سن دے آیا جو خالنوں نہیں پتا کہ او دی روح میرا اقرار کر چکی او دے کہ مالک اچھا بابا ایمام زمانہ بلالے ہمان فرمایا جاؤ بلالے ہمان شہزادہ ایلی اکبر چلے سر تے سبز امامہ کالا امامہ کربلا دے با دے پہلے سادا دے سبز امامہ سبز امامہ دستار پاک مصطفیٰ شہزادہ ایلی اکبر دے سر تے آئی ایک لفظ دی سرکار میں کیمت چاہنا ایک ظلف شبیر دے لی اکبر دے ایتھے ایک ظلف ایتھے سر تے سبز امامہ اور اس امامے دے دو میں لوڑ لڑ شہزادہ دے کنیا دے اتحان جا کے دروازے تے سلام کتاب دے خدا میرا سلام اے جلدی دے نال اپنے خیمے چھوٹ کے نا باہر نکلے بے کونے دشمندار بندائی بے کونے جمیس ویک یہ نا ایک ظلف ایتھے اگا ود کے رکاب چوم کے عدے اے محمد سہراج کی میں آگئے دعا کر دے رہا سو محمد سہراج کی میں آگئے اے دے پچھو ساتھی خیمے چھو باہر نکلے نا پچھو نکل کے دے دامن جھاچ پا کے آدھے نے اتن کی پیا لگ دے اے جاز موجزہ موجزہ آدھے نے موجزہ کی میں اے دے ایک ظلف ایتھے ایک ظلف ایتھے منتے انج لگ دے جو مصطفیٰ میرا بچ کھلوتا ہے جو مصطفیٰ میں شجانِ کربلا پیا پڑھدا شجانِ کربلا پیا پڑھدا حقیقی عقیدہ بھی پڑھدا پیا شجانِ کربلا بھی پڑھدا پیا یعنی شبیر دی کتار پڑھدا پیا اصحابی چو ایک ہستی پیا پڑھدا اگر تسی تیاری کرو تو میں سنا دینا چیرے الویک کے پیاد ہے حردی مافیت تسن سنی ہوئی ایک میں تھوڑی سامنے پڑھایا ایک ہون پڑھدا پیا چیرے الویک کے پیاد ہے مصطفیٰ فرمایا کسی نوو اصل لگ دا کسی نوو شبی لگ دا نام اتحاطرہ کے پیادن میں علی بھی ہوں میں اکبر بھی ہوں میں علی بھی ہوں میں خطابتن الانصاف کرسا سمات اللہ فانتوارڈے گولہیت استعمال کرنے دی کوشش کرنا میں علی بھی ہوں میں اکبر بھی ہوں اچھا تسی علی بھی ہو تسی اکبر بھی ہو تو میرے کل کی میں آئے ہو فرمایا ذرا میرے نال آؤ تو ان کی سے بولایا ہے میں نویس سیراج کیا بولایا ہے جنگلچ شہداد پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقدیر تھوڑی کیا بات کس میں نو آواز دیتی لطفہ گئے یار پڑندہ واللہ بہ حسین کس بولایا ہے تقدیر تین میرے بابے بولایا ہے چلو میں کنجوس ہی نہ کرا سنو دے خوب روح کر کے مزید سجا کے روایت پڑھ دینا تین میرے بابے بولایا تیرے بابے تھا کیا نامے سونا شہدادہ میرے پیودہ نائے کرم سجی پتر نو بڑی دعا کرسو اگر میں روایت نان سمجھا لے کرم بخشش عطا جنہا لفظ تقدیر نا اوہ حجازج شبیر دے پن سال دے سنتو بعد حسین المنصوب ہو گیا ہے پتہ ہے کی میں کی میں اوہ شبیر جدو ایک بندے دا ہاتھ نہ پیا بھر کیوں پہ روننا ہے تو ازاکہ میرے کو پتر کوئی نہیں فرمایا کوئی وڈہ کام نہیں آ لے دے وا من ویق کے اشارہ میرا سمر کے تا پھر بولیا دے اوہ شبیر دی اے تھے کوئی نہیں فرمایا کیسہ کیا ہے اوہ شبیر پاک مصطفی کے تیرے اے تھے کوئی نہیں حسین مسکرہ کے پیادن اوہ شبیر دن اے تھے کوئی نہیں اے تھے تے ہیں نا اوہ شبیر دselling اوہ شبیر دن اصنان پاڑی کھوٹ فیجھے اُتھے کوئی نہیں ایتھے تھے ہیں نا آتن لے دے ماں پتر آتن پتر لے دے ماں سرکار ایک ہستی اگامہ دی نام نہیں چیندہ تعرف کریں نا اس ہستی دی چٹی داڑی آئی اور چٹی داڑی دا بھی لوگ آکے نبی پاک دے گے ہک دے گے فرمایا نے بیلہ دا نبی یہ تھوڑا بڑڑا نوکر جڑا نا اے جڑا خلیج فارس تو آیا ہے تیسے یادیو محمدی ہے تیسے یادیو محمدی ہے تیسے یادیو محمدی جنہوں گلیاں ٹردے نا تیدے چہرے دے وچو ایک نور نکل دے جن دنال گلیاں روشن ہو جان دی گلیاں منور ہو جان دی اللہ دے نبی فرمایا توان پتہ نہیں نا او دی دہڑی دے وچ سیدہ دے دروازے دی خاک ان چمک دی جو میں ارشت ستار چمک دے تشیدیو میں مطمئنہ تھوڑی داتے جیو 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 ارشت ستار چمک دے جو میں ارشت تار چمک دے سلمان لوگان دے ویرسینے دے ہاتھ مار کیا دا توان پتہ نہیں میں کیڑا وڈا آبے دا اور دن کی میں مسکرا کیا دن میں واجب نماز پیمبر دے پچھے پڑ دا پر سڑدہ شکر بطول دے بوہے تے کر دا آئے 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 میں سڑدہ شکر سیدہ دے دروازے تے کردہ اور خاک جڑی چہرے تے لگ جانتی ہے بسم اللہ کرام آہ ٹھیک ہے بے شکٹی بے شکٹی سلمان کی داری میں جو جڑ رہے ہیں بے شکٹی سوالے سوالے مارفتہ لے لوگان دا مارفتہ لے بندے آتے ہیں کہ بہلول کے پیروں میں جو مٹی ہے وہ جنت سلمان کی داری میں جو ذرے ہیں وہ کیا ہیں تو انوار تک جندے کے شیر پڑے آسی جواب نہ ملے آسی میں مجلس سیٹ مالک نوحاظر ناظر کر کے دسے ہے جواب نہ ملے آسی میں جواب اپنی لیاقت مطابق دے دینا بہلول کی مٹھی میں ہیں جنت کی رسیدیں سلمان کے ماتھے پہ مگر خاکے شفا دوسری جو بھائی ٹھیک ہے بابا چلو اگے چل دے آنی داڑی دیویں اچھے سلمان ارش سجا کے ٹردا سلمان اپنی داڑی اچھے پیمبردہ صحابی اپنی داڑی دیویں ارش سجا کے ٹردا ارش پورا اپنی داڑی دے وے سجا کے ٹردہ سنو دے پہو او پھر شبیر دا ہاتھ نے آپ کیا کیا بے مالک سنو دے پہو تقدیر ایچ اے تھے کوئی نہیں شبیر آ کیا اے تھے این فرمایا اللہ نہیں دیتے تُس ہی کی میں دے سو پن بندوی سمجھا گل گہری ہے میں راضی یہاں مسکرہ کیا دن کوئی مسئلہ نہیں میں اپنے ذاتی حق کی چودے سا آئے 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 میں اپنے حق کی چودے سا ان پتر دے سا اپنے حق کی چودے سا اچھا تُس ہی دسو علمائی علی سنت تو پوچھ لو تشیعہ تو پوچھ لو شبیر کتنے پتر دیتے ہیں ست بیٹے دیتے ہیں اور ستان تو با دو ساکھا کیا باس شبیر نہیں آکیا اوزہ کیا باس جو دو ساکھا باس تھے پھر شبیر پرباش کر آیا او پھر اربیچ گل مشہور ہو گئی آئی بے جو تقدیر سے نہیں ملتا یعنی آسان کر دے ماں یعنی بیٹے تقدیر سے نہیں ملتے بیٹے شبیر سے ملتے ہیں اور اب پھر مشہور ہو گیا ہائی بے یہ حسین دے لکا بے کرم پچھلے زدار بخشش عطا تقدیر اے پورے حجاز نو پتائی بے جتھے کسے شخصیتنل تقدیر لگ دے شخصیتنل جتھے تقدیر لگ دے یعنی یار قبلہ اوہی یہ جتھے مو کر کے نماز پڑھی دی اوہ تھے لگ گئے قبلہ تھے مانی ہو رہے بندے سانو عزت تو اندناؤ قبلہ ساڑے تھے لگ گئے تھے مانی ہو رہے ٹھیک ہے اے جتھے شخصیتنل تقدیر لگ دائی تھے وقت لوگاں پتائی بھیو کون ہے شہدادہ علی اکبر عبداللہ کیوں میں چھے میٹ دی تمہید کی تھی اوہ دہات نے آپ کے پیادے نے بلایا تیرے نے کسے بلایا کہیں بلایا کرم بخشش اتا تقدیر تقدیر دا نام آیا نلین چوم کے پیادے یعنی شبیر یعنی شبیر بلایا بسم اللہ جی میں بیٹی میں سوزیاں سمیت جی میں مولا ذنگی کا تقدیر یعنی شبیر شبیر وذکر آ کے فرمے دیں ہاں میرے باب اتن بولائے شہدادہ تیرے پیو نو پتہ نا میں کون نتیجہ لے لو تو میں مصحب پڑھا تیرے پیو نو پتہ نا میں کون شہدادہ علی اکبر گھوڑے تو لے آئے تیدی چٹی داڑی چوم کے ایک جملہ کیا ہے جیڑا جملہ میری کل کائنات ہے جملہ میرا بہت بڑا احساس ہے میری ٹیک ہے میرا آس رہے جملہ اے تو چوم کے پیاتن چپ کر کے میرے پچھو پچھو ٹردہ میرا پیو ایڈا کریمے جیڑا بندیاں دا ماضی نہیں پچھدہ میرا پیو ایڈا کریمے جیڑا کسے دا ماضی نہیں پچھدہ اے پھر نلین لا کے ٹرے آئے ایڈا علیہ السلام ہونا جیڑا سفر رہے اپنے خیمے تو حسین دے خیمے پائیں مارفت علیہ کے چانس اتر رہا ہے اے ہی مجلس آئی ایڈا جیڑا سفر رہے جی 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 میں اوہ اختیار ید اللہ پڑھ دا پہ پڑھ دینا نلین لا کے ٹرے آ نلین لا کے ٹرے آ شدادے دی سواری دے پچھے 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 نلین لا کے ٹرے آ کریمے کربلا مٹی تے بیٹھیان شبیر مسنت اٹھے اٹھ کے دے الہات کی تے اے حسین دے پیرا لوے دے بڑا وڈا بہادر آئی ہزار ہزار نلک اللہ لڑ دائی حسین دے سامنے کھلو تے تے کمدہ کھلو تے شبیر دینا لین تے نگاہ ون نگاہ ون نگاہ ون آئی کھل ہے حسین آدھے نتاں ویک ادھے اتنے جوگا نہیں شبیر آدھے نتاں ویک کس مون الوے کھا میں کوچنگا کردہ رہے ہونتا ہی حسین آدھے نتاں تے ویک آدھے جو میں نگاہ ون چاہ کے تیرے موہ الویکھا تے کی دے سین شبیر آدھے تو نگاہ ون چاہ کے میری نگاہ ون ملا دے علیہ السلام کرنا میرا کام ہے اے میرا کم ہے اس شبیر دینا لین تو سر چاہ کے لٹھے سلطان نینوہ دے چیرے الویدہ رہا ویدہ رہا تے حسین بادشاہ نالی حت ودھایا فرمایا اپنا ہاتھ ودھا اس ہاتھ ودھا شبیر اتھے ہاتھ رکھیا ہاتھ اچھ ہاتھ رکھ کے تیادن ہون دس کندہیں تو کندہیں میں پورے مجمع دی اکھے چانسو دیندہ پہ اے یار مجلسیں تو کس دیں ادھے روح بھی تیری سر بھی تیرا بدن بھی تیرا جو کر پچھے کر رہے ہیں اس تیمافی دیچا اٹھتو بعد اگر ہزار واروی ماریا جاوے ودھ زندہ کیتا جاوے میری لاش نو اگلا کے راکھ بڑھا کے اڑا دیتی جاوے ذرے ذرے چو تیرے اسم دے علاوہ کوئی نام نہ سی حسین بادشاہ متھا چوم کے فرمایا اٹھ دے با زمانہ تنبی علیہ السلام اور کربلا دے ٹبے تے جب تک میں تیرا خون علی اکبر دی تطہیر نلنا ملا دیتا بتمین کریم کون ستسی حسین مسند لہ دیتی اختر چنیوٹی صاحب سرکارت ہے کہ مصر ہے میں پڑھ دینا مرشت وارڈی موجود کیچ پڑھ دینا اے عدلے حسین ترازو لائے کربلا دے ٹبے تے ترازو پتہ کیڑا میں پہلے نصر یہ کہ جملان نہ پھر اگلی سطر آدھا کہ حسین جون حبیب دے لاش چاہ کے وی اس خیم میچ رکھیں جتے اکبر دے رکھیا نہیں سمجھا ہی جڑے بندے نوے اکبر دا کتے رکھیا میں ویسوکہ کران شبیر دا کرم پڑھا چنیوٹیا کیا ہے اکبر کا جہاں سر وہیں جو ان کا سر ہے تو اڑی ہائے تو صدق جاما شبیر کا زانو ہے مساوات کی دنیا حسین ہر دی لاش چاہ کے اس خیم میچ رکھی ہے جتے اکبر دے رکھی آئی لو جیتے لیا کہ تیرا ذہن تبدیل نہ کرا قریب تو دو وین اکھن لگا رومنہ لیزہ داروں کربلا دے ٹبے تھے کتنی فوج آئی نو لاک ایک بندے دے کتنے ہاتھ تو ان دن نو لاک دے ود کتنے ہاتھ بنے اٹھارا لک اکی چو اک کے کانسو پیدا کروتے میں ایک وین کرا چاہ اٹھارا لک ہاتھ تھی چون کوئی ہاتھ ایسا نائی دے ما سوما دے باب وینو ماریا نا تھوڑا ہاتھ سینے تے آگیا میں بڑا قریب تو چار جملے آکھاں چار پیو ایسے گزرین بنو ہاشم دے پاک ویڑے دے وچ جنہا چار دھیان نماز شب بچ منگیا میرے بعد شرد سے پہنچ گئے چار بیٹیاں نماز شب بچ منگیا یعنی آکھیا جاوے تبجا جی میں پڑھ دینا جی میں نوکری کر دینا میرے بزرگوں میں نوکری کر دینا پہلا بابا پاک مصطفیٰ سیدہ نماز شب بچ منگ دے دوسرے باب امیر المومنین علی شام علیہ کزادی نماز شب بچ منگ دے رہے تیسرہ باب ہے رزادہ جڑی قومدیاں پہاڑیاں جا رول رول کے ٹوریے حسین نماز شب بچ منگ دے رہے آنسون علی مقصد ہے اور ہر عقد دے وچ چتر رہے وین میں کرنے لگنا تو سوڑا اللہ بھائی تھوڑا دے میں کھول دینا ہلکی کو رپیٹ کر دینا تاکہ میں ایک وین کر سکا جو تھا باپ سلطانِ نینوہ عبداللہ ابن مسعود آدھا کہ میں راب دے وقت ادھی رات لے جلدی دنال کوشش کی تیئے بے آج مسجد جامن علا پہلا بندہ میں آسان آدھا چراغان دے دوران میں مسجد ردا کھلویاں تو میں ویکھی آئے ایک نالین پہلے بھی لتھی پہی آئے آدھا میں اندر گیاں تو کوئی نمازی سردیر سر رکھ کے نا تو اچھا اچھا رو رہا حق بندہ آئی میں نمازی حد پیر گزن فرشہ دیر انجھ رکھ کے اندے دو میں حد تو اس نمازی اپنے سر دے اٹھو اے تھے کیتے ہوئے ہیں جب میں ان ویدے پہ اٹھتھوڑی ہائے نکل آسی عبداللہ دے میں کان لائے بھی نمازی کو جو آکھ بھی رہے ہیں جی تو میں سڑ دے دی آواز سنیئے نبکی پیاد ہے کان لائے آواز دے بالکل قریب دے پیاد ہے یا اللہ میں حسین نو نمازی شبد بدلے چیک دھی اتا کر جڑی میرے قتل دی اصل گواہ ہو واہ بھئی واہ سینے تے ہتھ رکھ لو چونکہ مصومہ دی شہادت مصومہ دی مقتل آخری زا کردہ حق کے میں ایک حصہ اوپڑ دے ناجدہ مصومہ دے نال منصوبے بی بی دا کربلاچ بھی وکرا حصہ اگر میں شادی عدب نہ لینا نو سمجھا لے آتے بندے بڑا روسن شام آلیہ دی بھائی والے کربلاچ آلیہ دے سر دی تطہیر تو پہلے شبیر دی دھی دے حتھان دی تطہیر کربلاچ مل گئی ہے جنہوں سمجھا یہ او دیہائے نکل آئیے اچھا چلو تُسی دسو تُسی سارے ذا کرو میں کلہ ذا کر نہیں تُسی سارے ذا کرو کتنے قدماتے آئی بھین ستر قدماتے تھی کتنے قدماتے آئی چار یا ست قدماتے چار یا ست قدماتے میں بارویں امام دا ایک فرمان پڑھنا بارویں دا میرا سلام اس دادے تھے مولا کس دادے تھے جن بے ترتیب زبا کیتا گیا بھلا پڑھاؤ میرے نال سارے مدد کرو تو میں وین کرا کتنیا ذربا چلی ہیں حسین دے گلتے تیرا ترتیب دا پتے پنچ ذربائے تھے ترے ذربائے تھے ترے ذربائے تھے دو ذربائے تھے کر لئی تُسا آئے اے ساریاں دھی دے سامنے جتے ایک ذرب لگے او تھے دو جا کوئی نہیں مار دا لیکن شمبر جان جان کے او تھے اتنیا ذربائے ماری کی تیئے تُسا آئے میں صرف ذربائے پڑھو اور ماسومہ دا پیار پڑھو بابی دنال اور اسے تتن سلام کر جاؤں رومانلے لوگوں ذربائے چل دیاں رہیاں تے دھی گن دی رہی ذربائے چل دیاں رہیاں دھی گن دی رہی میرا جملہ نہیں ساڑے سید ہون دے حوالے نل تے بڑے ہی موترم اور سردار نے لیکن میروں نے نل بڑا پیار ہے جنابی بلال کازمی صاحب انڈیا تے لکھنو والے چیلم دے ہی مجلس پاک ہوئے بادشاہ باب الحوائیر دی بارگاہ دے مولا ہے تے سی اگو بیٹھے ہوئے تھے طالب البیان علماء بیان پڑھ دے پیان مجلس سرکار دے ممبر تے اتھے انہیں کے جملہ کیا انہیں کیا میرا اڈے وڈے علماء دے مجمع تے تے طالب علماء تے ماتمی آزاداراں زوانہ تے سوالے بے رب دیا تلواراں اتنیاں تیز ہون دیا ایک ایک وار شبہ شری کئی کئی گردنیا کٹ دے دیا وانت شمبر تیرہ زربہ کیوں ماریاں اگر تو ہائے بھی نہ کیتی تیرہ مان لگ سی اوہ دن ہکو وجہ یہ زرب ماردہ ہائی بطول گل تے گل رکھ دے دیا کچھ زربہ پتر نو لگ دیا ریاں کچھ زربہ مان واہ بھائی واہ آدھی اے انہ مار میں چکیاں پی پی بڑا جی مرشد لک لک واریا کان سیدہ گل تے ماتم نصیب ہوئے گل تے گل رکھ دے رہ گئے چلو میں روایت پڑھ دینا پنج زربہ اے تھے ترے اے تھے ترے اے تھے بچدیاں دو اے تھے ہر زرب دے نال ہک اکھتانا ہر زرب دے نال ہک اکھتانا انہی واردہ سردہ گزارا میں اکبر دے تس سے بابیدہ انہی واردہ سردہ گزارا میری پنویں زیارت آئی میں بادشاہ دی زریچ نماز شاہ بلہ سردہ ادا کر کے نکلدہ پہ آئی تے حبیب ابن مظاہر پاک دی کبر دے کول میں ریک بندے ہاتھ نہ پہ آزا کہ میں عالم دینا اتھائی ہونا مالک دی ولایت سردہ ریزا اے شبیر دی زریعے چمہ پاسے مسائب لکھیو ہے انہی مسائب دی غلام باس روایتیں پڑھ دا کوئی نہیں حسین دا دکھ پڑھیں ایک گھنٹہ پڑھیں پن میٹ پڑھیں یارے روایت پڑھ چھٹی کر اے مومنہ تک پہنچی نہیں میں کیا کی اس سرد تو پگڑی لاکی ہاتھ ترہ کلے اوزہ کیا لکھیا ہویا ہے کہ یارہ محرم نو ہیت کمینہ شبیر دی لاش نو پتھر پہ مار دا جندے موچو آئے نے نکلی یا بندہ میرا یا نوکر سمجھا نہیں سکیا کتنی محرم نو کتنی نو مرشد یارہ نو اچھا اون دس سو حسین کٹھا کدھنے دس محرم نو ایک اندوں پہ مار دا یارہ محرم نو پھر ہر بندے دی رب جانے ہائے کیوں نے نکلی یارہ محرم نو مار دا پہا کولو ایک بندہ اٹھنی تے چڑھ کے لگیا اس اٹھنی تو دھرک مار کے دا ہتنا پہا دا کہ اللہ انتیا کود ایمان ہون دے کود دین ہون دے کود حیاء ہون دے کود شریعت دے حیاء اور لحاظ کر جائے تے کل دا کٹھے میں قریب بستی غاز ریا دے ران اللہ میں دیکھئے ہر جنازے تو ان مسلمان نہ مارے آئے جنہوں ہر جنازے تھے مارے آئے انہوں کیوں پہ مارنا ہے یاد ہے میری دشمنی آئی یاد ہے تیری دشمنی آئی تے کال مارے آئے آج کیوں پہ مارنا ہے لانتی آس آس کے آئے کال فجر تُو لے کے ڈیگر تائیں میں جھولی پتھنا دی بھار کے دے پچھو بھجدہ تے ریا پر مارنا لیا دا راشتنا میرا ہاتھ نہیں پہنچیا میرا دل لے آج راج راج کے مارا جنہا بچانا ہا او بازو کٹوا کے او فرا آئی دی صدا آوے بھائی سینے تے ہاتھ رکھیا کرو تو ان ماہ تم دا سوا مل جاوے فضل بھائی بڑا آرہ روحانیت اللہ محولے میں پیدا پان زربائے تھے جڑا سڑ دائے شکر ادا کردائے دلی زیسمت تے او بندہ سمر سین جدو ستویں زرب چلیئے میوا خامر ہوم دا اک نوہ ہا اور میں ہوتے تے بوں رونا اک کو ستر رہتے بڑا رونا بوں رونا اجی دو کھبا رکسار شبیر بادشاہ دا اس لائے نا خاکنا تے ائی تھے ماری ستمی زرب پانجیت تھے تے ستمیت تھے ماری تے ہار زرب نہ لہکے کھتاننا حبیب کی دے گئے وقت زرب بریر کی دے گئے وقت زرب زویر کی دے گئے وقت زرب اکبر جوان کی دے گئے وقت زرب اے ہر زرب تے تانا ہر زرب تے تانا لگی ہو لگی ہو آج ہو آج ہو کوئی مسئلہ کھونا کنہ ہی نہیں میندہ مسئلہ میں تو اس ٹھم تنوے کیا فضائلین میں کیا آویس ہو بسم اللہ کوئی مسئلہ کھونا لگی ہو بی بی دے اس طالے مدہ خان بہن نجم علیہ السلام شراجی صاحب بی بی اس طا محفوظ رکھے میرے بعد شبیر دیدی دکھ پڑھ سن سید بھی نے سردار بھی نے مدہ خان بھی نے ماتمی بھی نے زوار بھی نے میں کیوں پچھے کھڑا کرا یہ دن اللہ کیا ہو سکتے آگے مکاند شامل ہوگی ہون میں وین کر دینا انہ دن تدارے چاہیے ستویں زرب اے تھے ماریس نا تا بڑی تیزی نل ماریس اے دو فوجان کھلو تیان تے نو اللہ کھا دائی شمر مار شمر مار شمر مار اے نہ ڈھولنا تے تبلنا دی تیاری کر لئی بی جیشن منانا اے دو زرب چل دی آئی تے خاک اٹ دی آئی اے جیسے دو کھبیا رخصار شبیر دا لگ گئے نہ خاک تے صرف زربان دی تفسیر پہ پڑنا تے آئی تے زرب لگی ہے تے شبیر دے اللہ بحلے نے قاتل کان لائے آئے تے حسین پتے کی پیدا شبیر پیدا آئی ہولے خنجر چلا میرا کوئی نہیں رہ گیا جسے بندے ہائے کی تھی ہن سمجھ آگئے یہ جو میں کیا کہہ ہولے خنجر چلا میرا کوئی نہیں رہ گیا دی فضہ تو ہاتھ چھڑا کے ناد علی پڑھ کے دوں میں ہاتھ خنجر دے وچ پائے لوگ یہ سے جملے دے ورسارا مسیح بے جے تو ہائے کر سکنے تے کرتے میں ایک سطح رکھا خنجر بڑھا ہا پڑھاؤ میرے نال ہاتھ چھوٹے یا نا جے میں روایت پڑھا تے تیرا جگر پھٹ جاسی روایت نہیں پڑھدا عدبی اشارہ کر دے نا اس حرام زادے مو دوے پاسے کر کے ماسومہ دے ہاتھ شبیر دے گردن سمن کے ایک واری خنجر اگے وی کیتا ہے بڑے جگرے دا مال کے دیندہ ہاتھ سینے تے نہیں آیا ایک واری خنجر پچھے وی کیتا ہے ہتھا چو تطہیر روڑ کے شبیر دے چہرے تے آئیے اکبر دی برچی تے چوپ رہے ہیں کاسم دے ٹکڑیاں تے چوپ رہے ہیں جڑے ولے دی دے زخمی ہاتھ وی کر شبیر زخمی ہاتھ چا کے آدھے چھٹ دے خنجر میں راضی یہاں بابا غریب راضی یہی لگی جاں میری دھیمہ سو ماں پھر توڑے تے سوال پچھے ہٹ گئی نہیں کی کی تاس پیو دے گل تے گل رکھیاں منوے کھوڑی منوے کھوڑی منوے کھوڑی پیو دے گل تے گل رکھیاں مجلس بھول جامی جملہ نہ بھول نہیں ہاتھ مان کے پیادی شیمر تیری ہک ذروت لگ سی چلا خنجر میں پیو دے نال کشتیاں شبیر زخمی حد چاکے نا پیار پڑھوں گا ایتھو دھینو رکھے نا ایم سڑ دیٹھ دھینو نال لاکے پیادن مصومہ اے جناس غردہ حیاء نہیں کیتا ہے اوہ نا تیرا حیاء کیویں کرنا ہے مصومہ اس چلا دے نیے زرب تُو میرے نال ریپوں سے ایک گلدہ جواب دے تُو چون میرے نال کربلہ رہا نہیں ہے بزارہ اچھ میرے سجاد نو تسلیہ کون دے سے اللہ مان بھائی انو کون اکسی ٹوروے عابد میں جو تیرے نالا ٹوروے مہاری میں جو تیرے نالا لو جی ختم میری پڑھائی ڈیڈمیٹ دا وین کرنا راضی ہو جاؤ سلام پہ کرنا پن زربائے تھے ترے زربائے تھے ترے زربائے تھے دو زربائے تھے ہر زرب نہ لکے کتانا میں جارہ زرما چھوڑ دیتیا بعد آخر تے کٹھے بوے اے محصوم ہیں کیونکہ نماز شب جمنگ دیان بعد دھیر بوے اے دھیر رووے اے میں اتھائی وین کرنا لان جارہ زربہ نہیں پڑھ دا جارہ تانے نہیں پڑھ دا اگر میں بارویں زرب سید زادہ سید زادہ سید زادے اگر میں نہ پڑھا میں تے پردے چوٹ کے آکے پھر تُو میرے بھرا دیا زربہ پڑھئیے کیوں نے بارویں زرب تے جنہوں پتے نہ بے شبیر زخمی آئی یا ہاتھیں تے رکھ لوے اے یا ہاتھیں تے رکھ لوے اے تے میں نے ماف چکرے اے بارویں زرب تے اس بے جھیجہ کے تھنپے اے سونا اللہ بھائی زرائی کو دیوے اے میں وین کرا اس حسین دی گردنی موڑی اے جن وجہ تاہی سمجھ نہیں آئی اس کنجر دی نوک شبیر دے اے تے رکھی اے کرسو ماتمی ماتمہ ہا ساتھ کے عادے ہوندار کی دے گئی اے او بھیرا جڑا سفین کھلیاں بھائی کر کے رونا تو زیدہ فضائل جو روندے پہیا ہو کی دے گئی اے اے بھیرا کھلو تے بیٹھے بادشاہ دے ازادار اللہ عزت دے وے دھولو کی دے گئی اے اے بھیرا جڑا سفین جلڑیا ہا اس گردی بھین ہاتھ چھڑا کے بھر پئیے او تے آئیے جتے چاچے دی لاش آئیے غادی دی لاتے جھن پئیے تے رو رو کے یادیے وے گزائی بیٹھا سایاں کاڑ کاڑ کتال کریں دائی تیرے ویر نوشمہ رکمینا ہر ضربت تیرا اللہ مانا اللہ مانا اللہ مانا شادی عدب سمجھنا لے لوگ مجودل پھر نجم علو حسن شادہ میں چوکھائے ترام اس سے واسطے کرنا جو عدب نل پڑھ دے مجھ کل بھی نہیں پڑھ دے اور عدبی ذاکری کر دے بابا جی ایک وین جڑا میں آج تائیں بڑا گھچ پڑے آئے پڑھ دے نا جو عدب سمجھنا لے لوگ وہ جو دن مجلس دے ویر حسین آب بھی ایک گال کی تیئے اس سے جاتے بار بھی ضرب دے وقت شبیر آدھے تیر بھی چلا مڑ تو پہلے میں انہوں غادی دے نال ایک گال کرن دے جنہوں عدب نل پیارے شبیر زخمی ہاتھ چایا ہے آدھے کٹھی گردن پھیریے تے رو رو کے آدھے جرنیل گریب دے لشکر دا اٹھی بھی ایر دے نال یلائے رو رو کے آدھے تیرے لہن دی ڈھیلائی ڈال بخت گیا ہے میرے بخت دی ڈال بھی رائے ایک باری ہاتھ روکو پورا مجمہ ہاتھ روکے تے میری ستر سمجھو رو رو دے تے رو رو کے آدھے غازی تیرے نال گال کرنی ہے ساتھ غازی لاز غازی دی لاش اٹھئے آدھے حکم کر حسین رو کے آدھے لے جھاکے گئے دی آئے شامیہ دے ہو گیاں فوجاں لیڑے آئے آدھے میں تکس گیاں اللہ دے نا آتے اتنا ڈسامین مشورہ دے اور میں کن گھن من جاں اور کلی رہ گئی ہے آل دی ماں کرم دا ویل ہے کرم دا ویل ہے کرم دا ویل ہے مکدی میری پڑھائی لیکن میں گھن لے بندے سارا مجمہ ہلکے دا ماتمی ہے تیرے کل ہاتھ ہے تے گرن سیرتے نہ آیا ارمان لگ سی تیرہ زربان دے نال قرآن دو ٹکڑے ہویا مسہب ہون پڑھویاں اسی ہزار فوجی شیمر دے نیڑے آیا ہے مافی بھئی سیزہ دے شیمر دے نیڑے آکے آدھے شیمر لاویے وردیاں گھار لگے جاویے جانگ مک گئی حسین کو سگیا آدھے مک کی کوئی نہیں جانگ ہون شروع ہوئی ہے آدھے مک کیا کرنے شیمر دے ڈھول مارو کاربلا دے ہٹی بیاں تے جشن شروع ہوئی ہے شیمر دے تواڑا ہاتھ نہ پڑھنا لے کوئی نہیں آدھے مک کیا کرنے ناچ ناڈ کے آدھے جاؤ لوٹ لوٹ چادر آئیویا لیا دی انہوں کر دیو سارا خوریانے پاو ہاتھ رزیاں عزت دار دھیانا لی دیاں توڑا پرسا قبول فرا آدھے مک کیا کرنے آدھے مک کیا کرنے